بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرسیہ فیزیک لیکچر نمبر 68 ہے جو ہم اس ویڈیو میں سمجھنے گی کوشش کریں گے اور فرسیہ کا چپٹر نمبر 8 ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اور ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا دوسرے ٹاپک پر آتے ہیں ویب موشن تو ویب موشن کیا ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہیں ایسا میکنیزم جس میں انرڈی ٹانسفار ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو ویب موشن کہتے ہیں دو طرح کی ویب موشن ہوتی ہے ایک میکنیکل اور الیکٹر مینگنیٹک میکنیکل ویبز کیا ہوتی ہیں اگر انرڈی ٹانسفار ہون کرنے کے لیے مٹیریل کی ضرورت پڑے تو مٹیریل میڈیم کی ضرورت پڑے دوسر میکنیکل ویبز کہتے ہیں جیسے ساؤنڈ ویبز ہیں یا ویب میکنیٹریng ہیں یا وارٹر ویبز تو اس میں مٹیریل میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے اینکل ویبز بس یہ اپنے اضافہ کرنا ہے تو دوسری دیفنیشن خود ہی بن جائی گی تو اس کے اندر کوئی مٹیریل میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی اسے لائٹ ویبز ایکسری ہے گاما ریز ہیں ہیٹ ویبز ہیں ان کے لیے کسی بھی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی اب ویبز کی اور ٹائپز دیکھ رہے ہیں تھی پیدا ہو جاتی ہے اور جب ہم میڈیم کو ڈسٹرپ کرتے ہیں تو پارٹیکل آب میڈیم ایک سی مکتہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ویف پروڈیوز ہو جاتا ہے اگر پارٹیکل آب میڈیم ایک سی کئیوٹ ایک سی پرپینڈکولا تو دا پروپروگیشن آف اے اگر nhو واؤں سے پرپینڈکولر ہے پروپوسیشن ویوب یعنی شایدی ڈائیریشن میں x ایکس پوزیٹیو x ایکس پہ اور یہ پوزیٹیو y ایکس پہ جارہا ہے پرپینڈکولر اگر ہے تو یہ ٹانسفر سے ہوگی انٹرانسفر ہے ہائی س پوائنٹ اس کول کرسٹ آئیس پوائنٹ کو کرس کہتے ہیں اور لوگ س کوئنٹ کو ٹرف کہتے ہیں اور ڈسینٹ بیٹمین ٹو کنزیگیٹیو کرتے ہیں اس کو لیمڈا سے بیتن کرتے ہیں لانگیڈیوڈنل ویف کیا ہوتی ہیں بس صرف اپنے ایک بڑ کا فرق کرنا ہے ٹانس ویف میں پر بینڈیوکولر تھا لانگیڈیوڈنل ویف میں پیرلل ہوتا ہے پروپوگیشن آف ویف جو میڈیم ایکزیگیوٹ کر رہا ہوتا ہے ایسے ہم پیرلل تو پروپوگیشن آف ویف تو وہ ویف لانگیڈیوڈنل ویف کے لات یہ ساؤن ویف ہو گئی اسی طرح ویف ایکویشن کیا ہے ہمارے پاس y is equal to a not sin kx plus minus omega d y transfers displacement ہے a not empty dude ہے k wave number ہے جس کی value 2 pi upon lambda x displacement in x direction omega angular frequency اور t time میں اس کی ریریوشن ہماری بک میں نہیں ہے اس فارمولی کو ڈائرک یاد رکھنا ہے negative sign کب ہوگا جب ویف positive x direction میں جا رہی ہوگی اور negative sign positive sign کب ہوگا جب negative جو الٹا ہے superposition principle جب دو یا دو سے زیادہ ویف ساپس میں سپر سپر پوز ہوتی یعنی ملتی ہیں superposition principle کے تحت تو transfer displacement جو ہوتا ہے resultant wave کو برابر ہوتا ہے تمام individual کے سم کے جتنے بھی transfer wave کا سم ہیں ان سب کے تو transfer displacement کو y سے represent کرتے ہیں تو resultant کا ہوگا تمام قسم کے y1 plus y2 plus y3 اور جتنے بھی ہیں اب standing waves کیا ہوتی ہیں when two traveling waves having same frequency amplitude and wavelength دو waves ہیں ان کا amplitude سیم ہے frequency سیم ہے wavelength سیم ہے لیکن جا رہی ہیں opposite direction میں are allowed to superpose ملے superposition principle کے تحت تو resultant wave جو ہوگی وہ loop کی شکل میں ہوگی اور اس wave کو standing waves کہا جاتا ہے the waves are set to be standing because there is no transformation of energy کیونکہ اس میں کوئی energy transform نہیں ہو رہی ہوتی during this waves and the point where the amplitude is minimum اس wave کے دوران جہاں پہ amplitude minimum ہوتا یعنی zero ہوتا ہے اس کو ہم لوگ note کہتے ہیں اور جہاں پہ maximum ہوتا ہے اسے anti note کہتے ہیں دو traveling waves ہیں ان کی frequency amplitude اور wavelength سے میں opposite direction میں جا رہی ہیں تو وہ positive x direction کی اگر ہم لکھیں گے تو مائنس سائن آتا ہے این اور سائن کی ایکس مائنس او میگا ڈی لیکن جو جا رہی ہوگی negative میں تو اس میں فلس آئے گا بیچ میں تو سوپر position principle کے تحت ان دونوں کو ملایا ہے y is equal to y1 plus y2 کیا تو دونوں value پڑھ دیں y1 کی جگہ آجائے گا مائنس میں اور y2 کی جگہ آجائے میں این اور کومن لے لیا sign k x minus omega 2 plus sign k x plus omega t آگیا اب یہاں پہ sign alpha plus beta کا formula لگ رہا ہے sign alpha minus beta کا formula لگ رہا ہے جو ہم نے پڑھا تھا chapter number 10 first year mathematics میں تو sign alpha plus beta ہوتا ہے پہلے کو sign دوسرے کو cause پھر پہلے کو cause دوسرے کو sign اور sign میں sign جائے نہیں ہوتا پلے سے تو plus رہے گا منس سے تو منس رہے گا تو یہ formula بھی آپ نے لکھنا ہوگا ہے دو فرمول ہم نے یہاں پہ رکھ دیئے قوس کے ایک سائن اومیگا ٹی قوس کے ایک سائن اومیگا ٹی پلس مائے سے کینسل ہو گیا ون پلس ون ٹو سائن ہو جائے گا ٹو پہلے لکھ دیا یہ ٹو اے نوٹ سائن کی ایک سائن ایمپلیٹیوڈ اور قوس اومیگا ٹی فریبنسی ہے داباب ایکویشن گفزر ٹرانسفر جس فیسمن بتا رہی ہے ریزلٹ ہے انسٹیننگ ویبز کی اور اس کا امپلیٹیوڈ اتنا ہے اور یہ بھی کیلئے رہے کہ امپلیٹیوڈ جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے سائن کی ایکس کی ویڈیو پہ اس کے بعد پوزیشن اور میکسیموم امپلیٹیوڈ یا انٹی نوٹ کو ہم دو اگلی ویڈیو میں سمجھیں گے